پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سعودی عرب بھی متحرک سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل جبیر آج پاکستان کا دورہ کریں گے وزیر عاظم عمران خان سے ملاقات ہوگی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ سعودی عرب خطے کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے عادل جبیر خطے کی موجودہ صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات کریں گے وزیر عاظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سلامتی معاشی سمیت 18 نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا حکومتی اصلاحات پر عمل درامد اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی ای سی سی کے 26 فروری کے فیصلوں کی توسیق بھی اجنڈے میں شامل سندھائی کورٹ میں بیٹے کی ادم بازیابی پر خاتون جو پڑی جسٹس نیمت اللہ نے ریمارکس دیئے اہل خانہ رو رہے ہیں پولیس کو ترس نہیں آتا تفتیشی افسر آفتاب عالم کو جیل بھیجنا چاہیے سربراہ جی آئی ٹی سوبائی ٹاسک فورس ڈیریکٹر ایف آئی اے طلب ملک کے بالا علاقوں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا مری میں رات بھر سے برباری جاری سردی بڑھ گئی بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان اور پی ایس ایل کا میلہ سجنے میں دو روز رہ گئے شائقین کرکٹ کا جوش روچ پر کراچی بنے گا میزبان ساتھی تاجروں کو اربوں روپے کا کاروبار بھی ملے گا تاجر اتحاد سربراہ تیق میر نے خوشخبری سنا دی یقیناً یہ کروڑوں روپے کی ایک سنت ہے اور جس طریقے سے ہم چودہ گز میں دیکھتے ہیں جھنڈوں پر ایک بہار ہوتی ہے اسے آت کروڑوں میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آٹھ دس دن کا ایونٹ ہے کراچی میں